موسیقی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں الی حیل درنہ بڑکو کے نام سے میری اپنی ویب سائیڈ ہے اسی نام سے میرا فیس بوک بیج بھی ہے اسی نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ جیسے سکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے کون سے نسخہ جاتا آپ کو چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو ریزیٹ والے 110% ایکوریٹ جو نسخہ جاتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور ایسی جو ہے میں آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بتاتا بھی ہوں جو کہ آپ کو گریلو استعمال میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں آج میں آپ کے سامنے بہت بہتری نکٹ کور لے کے ہوں جو کہ کافی میرے میمبرز نے استعمال کیا اور ان کو فیدہ ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی جو ہے بتا دوں تاکہ آپ کو بھی اس سے جو ہے پوزیٹیو ریزیٹ ملے اور جو بھی آپ تیلہ یا تیل وغیر آپ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ پروپرلی ورک کریں تو میں آپ کے سامنے جو ٹھکور لے کے ہوں بڑی آسان سی ٹھکور ہے اتنی جو ہے وہ جو ہے ریئر نہیں ہیں چیزیں اس میں انگریڈنٹ سارے ہی جو ہیں وہ لوکل یوز ہیں آپ کے ہوم میں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کے گریلو استعمال میں کافی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے کرنا کہہ کہ آپ نے کالے تل لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پیاز لے لینا ہے پیاز کا آپ نے کرنا کہہ دو سے تین پیاز لے لینے اور ان کا آپ نے جوچ نکال لینا ہے ان کو برینڈ کرلو ان کا جوچ نکال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کہہ ہے کہ ململ کا ایک کپڑا لے لیں اور اس کو دو حصوں میں آپ جو ہے کٹ لیں دو اس کی جو ہے نا آپ نے پوٹلیاں منا لینے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیاس کے جو پانی ہے اس کو آپ نے چولے پچھا دینا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو اُبال لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ کا جو پیاس کا پانی ہے وہ اُبل جائیں تو آپ نے پیاس کے پانی کی جو آنچ ہے اس کو جو ہے بلکل ہلکہ کر لینا ہے اور جو آپ کے جو تل ہیں تلوں کو آپ نے پہلے پیس لینا ہے کالے تل لینا ہے کالے تل جب آپ لے لیں تو ان کو آپ نے پیس لینا ہے اتنے زیادہ آپ نے نہیں پیشتے ہیں جو بلکل پورڈل فرم میں بن جائیں زیادہ نہیں بس آپ نے اتنے زیادہ دیں تاکہ وہ موٹے موٹے اپنے ان کو پیش لینا ہے پیشنے کے بعد جو ہے آپ نے جو تل ہیں کالے تل ہیں ان کو آپ نے پورٹلی ماں فرم میں بنا لینا ہے اور آپ نے جو ہے جو آپ نے پیاز کا پانی ہے اس کے اندر آپ نے دونوں پورڈلیوں کو رکھ دینا ہے آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے تقریباً تیس سے پنتالیس منٹ جو ہے آپ نے اس کی ایک پورڈلی کو نکال لینا ہے اور اپنے نفس کی جو ہے ٹکور کرنا سٹارٹ کرنی ہے اس سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کی کیپ ہے اس کو چھوڑ کے باقی آپ نے پورے نفس کی اس کے بعد جہاں پہ آپ کی انڈر شیف ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ ٹکور کرنی ہے آپ کے ٹیسٹیکلز جو ہیں آپ کے جو بولڈز ہیں ان کے نیچے بھی آپ نے کرنے ہے ان کے اوپر بھی کرنے ہیں آپ نے اس کی کم سے کم تیس سے پنتالیس منٹ تک جو ہے آپ نے بھی ٹھکور کرنی ہے دونوں آپ نے پوٹلیاں یوز کر لیں اسی طرح ہی آپ نے جو ہے ڈیلی جو ہے ایک کم سے کم جو ہے ایک ماہ تک اس نسے کو آپ نے یوز کرنا ہے اس ٹھکور کو آپ نے یوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز کریں گے آگے نیکس ٹائم تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو آپ کی مردار رگے ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو رہی ہیں اور جو ڈیمی رگیں تھیں آپ کی نفس کی وہ بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوگی ہے اور میں ایک چیزہ کو بتا دوں کہ جب آپ یہ چیز یوز کریں تو کارلی اس میں جو ہے آپ نے ہینڈ پریکٹس جو ہے چھوڑ دینی ہے کیونکہ آپ لوگ کرتے کہ ہیں کہ آپ جو ہے طریقہ کار تو یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر جو ہے پھر مجھے کمنٹ کیا جاتے ہیں کہ سر ہم رک نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں ہم ہینڈ پریکٹس سے جو ہے اس طرح سے جو ہے مجھے جو ہیں کچھ بھائیوں کے جواب آتے تو میں کیا ان کا جواب دوں میں تو خود پرشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور میں جو ہے جو ہے جو نسخہ آپ کو بتاتا ہوں میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ تب استفاد کر جو آپ اس چیز کو چھوڑ چکے ہوں کیونکہ جب آپ اس چیز کو کرتے رہیں گے تو آپ کا تو جو ہے وہ کوئی فیادہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کہ جب آپ کا ایک زخم ہے آپ اس کے آؤ پر ٹیوب لگاتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی دوائی لگاتے ہیں تو زخم آپ کا سوکتا جاتا ہے ٹھیک ہے دس سے پنزہ دن میں زخم آپ کا سوک رہا آپ کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یار زخم سوکنا شروع ہوگی ہے تو اب آپ اس کے پر پانی پھینگنا شروع کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں زخم آپ کا سوکنے کے بعد کیا کرے گا وہ زیادہ خراب ہوگا یہ وہ ناسور بن جائے گا دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جب بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہینڈ پیکٹس جو کنٹینیو کرتے ہیں ایک ویک چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب آپ اس کی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بنسبت ریکاوری کے الٹا اس کو ایک سو دس پرسن جو ہے دوبارہ سے نقصان دے جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے چاہتے ہیں میری کسی بھی نسخہ جات کو تو یہ ہینڈ پیکٹس کو چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہے اس کو یوز کریں کیونکہ اگر آپ ہینڈ پیکٹس کنٹینیوزلی جاری رکھیں گے تو میں آپ کو ایک سو دس پرسن جو ہے گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جو بھی چیز کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کا نیگٹیو ہی جو ہے ریزلٹ ملے گا اور یہ ایک سو دس پرسن نیگٹیو ریزلٹ ملے گا کیونکہ اگر آپ کی بیماری سیونٹی پرسنٹ تک جا چکی ہے تو آپ میری پروڈکٹ یا میری جو چیزیں ہیں بتائیو جو میری ہیں یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں کسی بھی حکمت کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں گے میں یہ نہیں کہتا کہ حالیہ میری کریں یا کسی اور کی کیونکہ دیکھیں مشورہ دینے والا جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے میرے سے بھی بیس ہو سکتے ہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو کسی بھی چیز کو استعمال کریں تو وہی میں بتا رہوں کہ آپ نے ہینڈ پریٹس کو نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کی ایک چیز سیونٹی پرسنٹ پہلی کمزور ہو چکی ہے آپ اس کے ساتھ میری پروڈکٹ کی کسی بھی جو ہے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا وہ مسئلہ جو ہے ففٹی پرسنٹ پہ جاتا ہے سیونٹی سے ففٹی پہ جاتا ہے لیکن آپ ساتھ دوبارہ سے وہی مسئلہ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو مسئلہ ہوا تھا تو پھر جو ہے وہ سیونٹی سے بجائے جو ہے وہ نائنٹی بچھلا جاتا ہے ایک تم اور اس کو جو ہے ہینڈل کرنا اور اس کو جو ہے ٹھیک کرنا بہت جو ہے مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کہ بیماری کا علاج تب ہی کہہ جاتا ہے جب آپ کا جو ہے آپ جس سے آپ کو نقصان ہوا ہے اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں اگر آپ اس چیز کو بھی ساتھ کرتے رہیں گے اور یہ چیز بھی کرتے رہیں گے تو دونوں کا جو ہے نیگٹیو ریکشن ہی ہوگا اور اسے طرح جو ہے اسٹکور سے یہ ہوگا کہ میں کو بتا دوں کہ اسٹکور سے کہ آپ کی جو مردار رگے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی اور جو آپ کی ریکشن ہے پینس جو آپ کا ٹیڑا پانا ہے پینس میں نفس میں جو آپ کا ٹیڑا پانا ہے وہ بھی جو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے جب آپ یہ یوز کریں تو ساتھ ایک پروڈکٹ میں نے جو ہے آپ لوگوں بتائی ہے کافی بھائیوں نے جو ہے مجھے آرڈرز دی ہے میں نے ان کو مواد دی ہے اور کافی جو ہیں انہوں نے جو مجھے بتایا بھی ہے کہ وہ انہوں نے استعمال کرنا سٹارٹ بھی کر دی ہے تو یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی میں پروڈکٹ آپ کو بتاتا ہوں وہ انشاءاللہ ایک سو دس پرسٹ ایکوریٹ ہوتی ہے کیونکہ میں اس طرح سے جو ہے پروڈکٹ آپ کو بتا نہیں دیتا کہ میں مارکیڈ میں یہ نہیں دیتا کہ مارکیڈ میں کس چیز کی تنام میں اس کے اوپر پوری پہلے ایک اپنی بیک اینڈ پر ورکنگ کرتا ہوں اس کے بعد اس کا ریزرڈ نکالتا ہوں اس کے بعد اپنے میمبرز کو ایک دو میمبرز کو اس کو استعمال کرواتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں جو میں نے ابھی جو پروڈکٹ جو ابھی میں نے یوز کروائی ہے اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ میرے جتنے بھی میمبرز نے اس کو یوز کیا ہے ان کو کافی جو ہے اس کا جو ہے وہ فیدہ ہوا ہے اور جو پروڈکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروڈکٹ آپ بہ آسانی جو ہم گوا سکتے ہیں میری ویب سیٹ پہ آپ جا کے جو ہیں اس کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں پرائز چیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتے ہیں میں نے جو ہے پروڈکٹ کو ڈال لیں سے پہلے پروپر جو ہے دو ماہ ایک اپنے میمبر کو یوز کروایا ہے اور یوز کرانے کے بعد جو اس کا مسئلہ تھا اس میں اب ہوتا ہے تو کہ اس بھائی کا جو تھا نفس کا سائز تھا تقریبا ساڑھے تین انچ ہونا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو پینس تھا اس میں اریکشن بہت تھی نفس میں بہت اریکشن تھی کافی ٹیڑا پن تھا اس میں تو اب الحمدلہ جب اس نے یہ چیز استعمال کی ہے تو اس کے بعد اس کے نفس میں دو انچ اور تین سنٹی میٹر کا اضافہ ہوا ہے میلی میٹر کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کا پینس اریکت تھا جس میں اریکشن تھی وہ جو اس کا ٹیڑا پن تھا وہ بھی الحمدلہ کافی حد تک جو ہے وہ ریکور کر گیا ہے کافی حد تک ریکور کر گیا ہے کیونکہ ابھی اس کو ڈیڑھ ماہ ہوا ہے یوز کرتے ہوئے اگر وہ دو سے تین ماہ اور اس کو یوز کر لے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جو ہے کوئی یہ مسئلہ رہ جائے گا دوبارہ سے ایک تو اس کے پینس کا سائز بھی جو ہے وہ لمبا ہو گیا اور دوسرا جو ہے اس کی جو ٹیڑا پن تھا وہ بھی اس کا الحمدلہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی اگر آپ کو بھی ایسا مسئلہ تو آپ وہ پروڈٹ مہوائیں اور اس کو یوز کریں تاکہ آپ کو بھی جو ہے اس کا بینیفٹ ملے اور پدا چلے کہ واقعی جو ہے آپ کے پینس میں جو مسئلہ تھا وہ ریکور ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں وہی چیز آپ کو بتاتا ہوں جس کا ایک سو دس پرسنٹ پوزٹیو ریزلٹ ہوتا ہے میں اس طرح سے جو ہے دیکھیں سنی باتوں پر یقین نہیں کرتا خود بھی اور نہ ہی میں کسی کلینٹ کو ایسے یوز کرویا تو کسی میمبر کو میں ایسے یوز بھی نہیں کرویا تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورہ دینے والا بھی اتنا ہی بڑا جو ہے اس میں ملوث ہوتا ہے جتنا کہ مشورہ کو عمل کرنے والا تو میں نہیں چاہتا ہے میری وجہ سے آپ کا کوئی غلط میری کوششی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اس کو پروپرلی پہلے ریڈ کروں اور ریڈ کرنے کے بعد اس کی جو ریزلٹ falta ہیں وہ نکال کے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نسخہ بھین آپ یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ product جو ہے آپ purchase کر سکتے ہیں یہ product کابی یوز کر سکتے ہیں اور پوری طرح سے میں جو ہے product کی جو کہتے ہیں نا کہ top to end تک جو ہے اس کی پہلے چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو لاکے جنے جو ہے وہ بتاتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس سے جو ہے فائدہ ہو اور آپ جو ہے اس کے اوپر جب ورکنگ کریں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو ابھی جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے آپ اس میں اونین والا جو ہے پانی پیاس کا نکال کے اور اس میں جو ہے آپ نے کالے تلوں کو جو ہے ڈبو لینا ہے اور آپ اٹھکور کرنے تو آپ جب یہ طریقہ استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ میرے جو ویڈیو ہیں دوسری آپ ان کو دیکھیں اور اس میں جو ہے کافی میں نے اوہ بہتا ہوں گا انشاءاللہ میں نے کہا کہ پہلے جو ہے آپ کی جو پچھ ہے اس کو تیار کر لیں اس کے بعد جو ہے اس کے اپنے ورکنگ تیار کریں گی دوبارہ سے میں نے اس لئے وہ جو ہے تیل وغیرہ بنانے کے طریقے جو بتانے بتانے تھے وہ میں روک دیئے اور پھر میں نے کہا کہ پہلے آپ کو اس کی ورکنگ بتا جائے کس طرح سے اس کی ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے پھلے آپ تکور کریں اس کے بعد جو ہے آپ اس کی مالش کریں پھر جو ہے الحمدللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفیٹر کا بہت زیادہ تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بہت آسانی بتا دوں اور کوشش کروں کہ آپ کو مشکل پیش نہ ہے کسی بھی چیز کو انفرمیشن کو ریکوائر جو بھی آپ کو ریکوائر ہوتی ہے اس کو نکالنے میں تو میں ابھی میری ویب سائٹ جو ہے پرومپرلی بیلٹ تو ہو گی تھی لیکن انفورشنٹی ایک مسئلے کی وجہ سے ویب سائٹ میں کچھ ایرر آ گیا تو مجھے دوبارہ سے ویب سائٹ کو جو ہے کریئٹ کروانا پڑا اور اس میں یہ ہے کہ ابھی جو میری ابھی ڈوسی ویب سائٹ ہے وہ اس میں کوئی ڈیٹا تھا وہ ڈلیڈ ہو گیا تو میں دوبارہ سے ڈیٹا جو ہے وہ پوٹ اپ کر دوں انشاءاللہ آپ جو ہے وہاں سے جو نسخہ جاتے ہیں ان کی جو ریٹن فارم ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ان کی ریٹن فارم جو ہے کچھ ایسی جو نسخہ جاتے ہیں جو کہ کافی ہائی پیمانے پہ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں میڈیو سے جن میں کافی انگریڈنٹ ایڈ ہوتے ہیں ان کی جو ہے میں نے ریٹن فارم بنا دی ہوئی ہے وہ میں پاس پڑے ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ جیسے ہی میری ویب سائٹ پروپرلی جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ جو ہے سارے جو ہے نسخہ جات کے ریٹن فارم بھی ڈال دوں گا اور فیڈیوز کو بھی ڈال دوں گا اور انشاءاللہ ان کو جو ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ کو کسی طرح سے بھی جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا ہر چیز جو ہے میں سٹیپ بے سٹیپ ڈال دوں گا تاکہ آپ کو کسی طرح سے مسئلہ نہ ہو کسی طرح سے جو ہے آپ کو مسئلہ مسئلہ پیش نہ ہے تو مجھے نیکس ٹیم تک کی ویڈیو کے لئے اجازت دیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی